موسیقی HHRD پورے پاکستان میں 43 ڈسٹرکس میں کام کر رہے ہیں اور اسپیشلی جو کرونا کا ایشو آیا تو HHRD نے موسٹر یو ایس اے میں ایک جوائنٹ منچر جس میں اپنی اور پاکستان ایسوسیشن فار فیزیشنز اور نیو انگلینڈ پی ای جی بی اور HHRD نے ملکے فرنڈ ویزنگ کی اور یہ ایمبیولائزر جو کہ ایک ویٹی لیٹر انوینٹ کیا ہے جس کو انوینٹ کرنے والے بھی پاکستان کے ڈاکٹر ہیں یہ یہاں پر سب سے پہلی جو ڈونیشن ہے وہ ون ون ٹو ٹو کے لیے ٹین ویلٹی لیٹرز کی صورت میں جو ہے وہ HHRD کی طرف سے آج پیش کی جا رہی ہے میں ایک دفعہ پر بہت شکر گزاروں تمام مہمانوں کا ڈاکٹر صاحبہ کا اور آلویز اسپیریشن ڈاکٹر رزوان قصیر صاحب سے بہت شکریہ کہ انہوں نے آج ہمیں انوائٹ کیا اور اس خدمت کا موقع دیا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم جب کیورونا آیا اور اس وقت بھی لوگ کوئی قریب ان کے جانے کو تیار نہیں تھا تو اس وقت میرسکی نوبر ڈابر ٹو آپ اس کی بودھ بٹنس ہے کہ انہوں نے ذمہ داری لی اور پندرہ ہزار چار سو سے زیادہ سسپیکٹڈ یا کنفرم کیسز کو اب تک ہم نے شفٹ کیا ہے جہاں بیمیت کو جانا تھا یا کوئی سپیشل آئیز بکھیر کی ضرورت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا اگر فدہ رقہ صاحب کا انتقال ہو جاتا تھا تشرید ہو جاتے تھے تو اس وقت بھی دو ہزار آٹھ سو سے زیادہ بریانز بھی ہم نے پرفارم کی ہے اور اس وقت جو ٹریاج فسیلٹی بنی اب تک اس پہ گیانہ ہزار سے زیادہ پیشنٹس بھی جو ہے وہاں پہ آ چکے ہیں جو اصل چیز تھا وہ یہ تھا کہ کرٹیکل پیشنٹس جیسے جیسے یہ کچھ دوسرے ایریاز میں بھی گئی اور وہاں سے ہمیں کرٹیکل پیشنٹس کو بھی شفٹ کرنا پڑتا ہے وہاں میں وینٹلیٹر کی ضرورت تھی تو ہمیں جب یہ ٹویٹی ٹویٹی میں ہوا اس وقت ہم نے تقریباً سلطرہ ہمیں وینٹلیٹر سے اس وقت دیئے یہ لفاغنر نے اور اس وینٹلیٹر کے خصوصی طور پر جو چیز خاص چیز ہے وہ یہ وطاتہ جنوں کی یہ پاکستانیوں نے ڈولپ کیا ہے امریکہ کے اندر بھاؤسٹن کے اندر اور وہاں سے بھاؤسٹن سے ایم آئی ٹی سے امریکہ کے ٹاپ آوارڈز انہوں نے حاصل کی ہے اور یہ ایک نہ صرف یہ بلکہ ایک بہت لو کاؤسٹ میں اگر ایک وینٹلیٹر آتا ہے وہ بھی چانیس سزار ڈالر کا اس سے یہ صرف دس بیسد کاؤسٹ کے اندر جو ہے یہ اویلیمل ہے اور اس وقت جس وقت مشکل ٹائم پہ تو یہ جس طریقے سے انہوں نے ڈولپنٹ کی اس کے اوپر میں ٹیم کو مبارک پر دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو اب ہی ہمارے ہیلپنگ ہینڈ اور فلوسنٹ اور امریکن بزنس فورم سامنے جنرل نے یہ وینٹلیٹرز دکھوڈنیٹ کیا ہے اس کے بدولت ہر زلے کے اندر آج ایک ایمبولنس اویلیمل ہوگی جو کہ ایک ریس کیو کارڈی ایک ایمبولنس ہوگی جس کے اندر وینٹلیٹر بھی ہے اور ساتھی ساتھ اس کے اندر ای ای ڈی آٹومٹک ایکٹرن ڈی فیبریٹر ہوگا تاکہ کوئی بھی اگر ایسا کرٹیکل پیشن شپٹ کرنا ہو تو اس کو ہم اچھے طریقے سے ان کو پروپر فیشنک کیئر کے ساتھ ایسا پیشن کو شپٹ دیا جا سکے سب سے پہلے تو میرے لیے بڑا پخر کا دن ہوتا ہے جب میرے شاگرد جو ہیں تو ماشاءاللہ زندگی میں جس طرح کی ترقی نہیں بلکہ پاکستان کے لیے جس طرح ایسی ایمبلنس سروس جس کے ساری دنیا تعریف کرتی ہے مجھے بڑا فکر ہوتا ہے مجھے یہ ہوتا ہے میں سوچتی ہوں کہ جن بچوں کو پڑھا کے سابل کیا ہے آج انہوں نے اپنا اس بطن کی مٹی کا قرض ہوتا رہا ہے اتنا اچھا کام کرتی ہے جس طرح یہ کام کر رہا ہے ہمارے جتنے ڈونرز یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ انہوں نے جو یہ ہمیں ڈونیشن دے کے ہمیں مزید مضبوط کیا ہے یہ ونٹیلیٹرز ایک بہت بڑا توفہ ہے آج کل جس اسیبت سے ہم گزر رہے ہیں جس واباں سے گزر رہے ہیں کوویڈ میں چھانس ہم کو پتا ہے کہ سانس کی تکلیف جو ہے یہ سب سے زیادہ مریضوں کو تنگ اور پریشان کر دی ہے ایک ایسی ایمبلنس جس ایمبلنس کے اندر یہ سہولت موجود ہو کسی بھی بندے کے لیے جو بینار ہے اس کی لیے بہت بڑی سہولت ہے اور میں ہی سوچتیوں کہ پاکستان بڑا ہی ایمبلس نصیب ملک ہے جس کے لوگ باہر رہنے کے باوجود دلوں کا ہمیشہ پاکستان میں دھلکتے رہتا ہے ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو کریں پاکستان کے لیے کریں اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج بھی ہم کم سے کم سفکو ہوتے ہیں لوگوں میں سامنے کوویڈ کی جنگ تھی اور اس کوویڈ کے جنگ میں آپ کو بھی پتا ہے کہ ساری دنیا نے سرہایا جس طرح پاکستان میں اپنی جنگ لگی ہے جس کے اندر بان ون ٹرو ٹو نے جو کردار انہوں نے ادا کیا ہمارے پاس کوئی لفظ انگلشوی ادا کرنے کے لیے آج جتنے جوان بیٹھے گیا آج جتنے وہ لوم جنہوں نے پاٹسپیٹ کی ہے میں آپ سب کو خیراجت احسین پیش کرتی ہوں ہمارے درمیان دو ایسے ریسکیور موجود ہیں جنہوں نے سانس کی ٹوٹتی ڈوری کو اللہ کی رحمت سے کام کیا اور اس کو جوڑا ان کے لیے کیش ایوارڈز ہیں ہم نے جو دارکٹی چرنرل خدر کو اپنے ہاتھ کو سے دیں گے برپون ٹلاپک ہونی چاہیے خابر ہائی آر سائی بار اور محمد اکلاس میاں والی سارے پر سب لوگ ساتھ موجود ہیں فائیٹ توسن ایچ اندری بیس پرائز ہیں یہ وہ ٹیم ہیں جنہوں نے ایمبلائزر سٹاف کو ڈکٹر علی عبام کی نگراری میں ٹریڈنگ پروائیڈ کی اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ کوئی سیریس پیشنٹ ہوگا رسکیو کی ایمبلائز کوئی سیریس پیشنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مرتقل کرے گی آج اٹھارہ ڈسٹک میں یہ ایمبلائزر جائیں گے اس سے پہلے بار کی ڈسٹنپ میں آرڈی پہنچ ہوگا ہے ٹریڈنگ پروائیڈ کی طرف سے شیل پریزنٹ کی جاری ہے موسیقی